اگر مسلمان رام نوامی کے جلوس کا سواگت نہیں کر سکتے تھے رام نوامی اور حنمان جینٹی کے جلوس کا سواگت نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم وہ پتھراؤ بھی نہیں کرنا ہوں آپ نے دیکھا ہوا کہ بھجنپورا مصطفیباد کا جمنا پارگر جو دنگا فہمس دنگا ہوا ہے دلی میں اس میں کیجریوال کے لوگوں کا ہاتھ تھا میں مسلمان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سود یہ نہیں چھوڑتے شراب یہ نہیں چھوڑتے بیاز یہ نہیں چھوڑتے راجستان میں تو کاغریس کی سرکار ہے اور اتنا مرک مکہ منتری میں نے کہیں کہ نہیں دیکھا جتنا واقع ہے اور یوپی کی بات یہ ہے کہ یوپی میں بابا جی کا ڈنڈا مضبوط تھا وہ پھر ڈنڈا مضبوط ہونے کے بعد لوئی نیٹر مضبوط رہا دلی کے اندر جس طریقے سے ہنمان جائنتی پر یاترہ نکل رہی تھی اور اس کے اوپر جس طریقے سے پتھرہ ہوا اس کو لے کر آروپ پر تیاروپ کی سیاست لگاتار جاری ہے لیکن کیا اس طریقے کیا سماجک تتوہ نے جو کام کیا ہے اس کو کسی بھی روپ میں صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا اسی پر بات کرنے کے لئے مفتی وجہد جی امارسات موجود ہیں مفتی صاحب جس طریقے سے دلی کے جہانگیر پوری میں ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے دلی کے جہانگیر پوری میں جو ہوا یا مدیہ پردیش کے کھرگون میں جو ہوا رانستان کرولی میں جو ہوا سماج اس کو کسی بھی قیمت جو ہے نہیں سویکار سکتا ہے نہ قانون اس کو سویکار سکتا ہے نہ سماج اور نہ کوئی مذہب میں مذہبی آدمی ہوں مفتی آدمی ہوں مولان آدمی ہوں اگر آپ مذہبی درشتی کون سے مجھ سے پوچھیں گے تو اگر مسلمان رام نوامی کے جلوس کا سواگت نہیں کر سکتے تھے رام نوامی اور حنوامان جیندی کے جلوس کا سواگت نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم وہ پتھراؤ بھی نہیں کرنا ان کو چاہیئے تھا راستہ بھی نہیں رکنا چاہیئے تھا چونکہ اسلام دھرم دھرم میں جو یہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں کئی پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹا دو کہیں آپ کے بعد آنے والا اسے ٹھوکٹ نہ کھا جائے دلی پہ تو مجھے پتا نہیں پوری صورتحال دنگے کی بس سنا ہے کہ دنگا ہوا ہے پورا دیکھ نہیں پایا ہوں بہت مصروف تھا لیکن جو ہوا وہ غلط ہوا اور دلی پولیس کے بارے میں میں جانتا ہوں چونکہ میں دلی پہ رہتا ہوں کہ دلی پولیس لائن آرٹر کو بہت مضبوط قانون کو بہت فالو کرنے والی اور ڈسپرین ایک ایجنسی ہے جو کسی بھی قیمت دنگائیوں کو وہ کسی کوئی بھی ہو وہ نہیں چھوڑے گی اور بہت جلدی سے جانچ بھی فائنل ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوا کہ بھجنپورا مصطفی آباد کا جبنا پار کا جو دنگا فیمس دنگا ہوا ہے دلی میں اس میں کیجریوال کے لوگوں کا آہت تھا لیکن دلی پولیس نے سب کو انجام تک پہنچایا ایک کو بھی نہیں چھوڑا سب جیل میں ہیں تو دلی پولیس بہت اس ماملے میں ڈسپلین کی پولیس ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے کسی کو جلدی سے جانچ بھی فائنل ہوگی اور آپ دیکھیں گے سب ہی میڈیا اور پورا دیش دیکھے گا کہ جو سب سلاکھوں کی پیچھے ہوں گے جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہنمان جائنتی کی آترہ نکل رہی تھی پھر اس کو مسلم سماج کے لوگوں نے وہاں کر روکا تو اس کے لیے مسلم سماج کے وہ لڑکے وہ یوہ جو دنگا کر رہے تھے وہ دوشی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو جانچ ہوگی اس میں جو سچ نکلے گا وہ پھر کاروائی ہوگی آپ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں میں نے جہانگیر پوری میں کچھ مسلمانوں سے بات کی تھی رات میں کچھ مولانا لوگوں سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہنمان جائنتی کا جلوس پورے دن سے یہاں تناؤ کی شکل تھی بھراور جو دو بجے کے بعد نکلنا شروع ہوا تو وہ مسجدوں کے سامنے گیا آپت کی نگنارے لگے تو ہمارے نوجوانوں نے یعنی انہوں نے یہ بات ایکسپٹ کی کہ ہمارے نوجوانوں نے ان کا جواب دیا ہے ریپلائی کیا یا کچھ نہ کچھ کیا ہے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپت کی جنگ کوئی بات تھی تو قانون موجود تھا پلس موجود تھی کوٹ موجود تھی نوجوان ریپلائی کرنے والا کون ہوتا ہے آپ کا یعنی یہ بات ایکسپٹیبل ہے کہ مسلم نوجوانوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدماشی کی ہے اور میں ان سے یہ پوچھتا ہوں مسلمانوں سے یہ اللہ اور رسول کے قانون ان کو کتنا فولو کرتے ہیں بس بہت لمبا ہو جائے گا انٹرویو آپ کا چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سود یہ نہیں چھوڑتے شراب یہ نہیں چھوڑتے بیاز یہ نہیں چھوڑتے اللہ کے نام پہ یہ خرش نہیں کرتے شادیوں میں کروڑوں روپے ہیں لیکن جب چھوٹی سی بات اور خود مسجدوں کی بے حرمتیاں کرتے ہیں خود اماموں کی مولویوں کی قرآن کی حدیث کی بے حرمتیاں کرتے ہیں اور کوئی ذرا سی بات دردر ہو جائے تو وہاں ان کی دین کا ایمان کا اسلام کا گردن کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن آپ کو ان لگتا کہ جس طریقے سے راجستان میں ہوا مدی پردیش میں ہوا اس کے بعد دلی میں ہوا تو بہت سے لوگا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اب ان راجعہ میں چناؤں ہونے والے ہیں بھائی اتھر پردیش میں ابھی ہمارے دیش کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے اس کا چناؤں ہوا ہے مکھے منتری یوشری یوگی آزیت تینات جی اتحاس دور آیا ہے کہ کوئی مکھے منتری ایسا ہے دلی سے لگتار دوسری بارس کی بی جی پی کی وکاز کی جیت ہوئی ہے مہدی جی ریپیٹ ہوئے ہیں یوگی جی ریپیٹ ہوئے ہیں 24 میں مہدی جی کا وکلپ نہیں ہے 29 میں مہدی جی کا ابھی کلپ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا زورت پڑی ہے یہ بھارتی جندہ بھارتی کو کیا زورت پڑی یہ سب کرنے کی اور راجستان میں راجستان میں تو کاخریس کی سرکار ہے اور اتنا مرک مکھے منتری میں نے کہیں کہا نہیں دیکھا جتنا واگا ہے خود مکھے منتری ہے گرے منتری خود ہے اور پردار منتری کو ٹویٹ کر رہا ہے کہ لوہ نرڈر کی استطیتی مطلب سمحل لی دیا مجھے تاجب ہوا لیکن مفتی صاحب یہ سمجھ میں سبن سے پرے ہے بات کہ جب یو پی کے اندر یاترائیں نکلتی ہیں تو کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن جب بات دلی کے آتی ہے تو وہاں یاروپ لگاتے ہیں کہ دلی میں ایک سب کچھ ہو گیا جبکہ دلی کے اندر گرہ منتری لے آپ کا پولیس بھاجپا کی تو اس میں پھر یہ دکت کیوں ہوئی تو لان آرڈر پر تو بھاجپا بھی فیل ہوئی یہاں پر نہیں اس میں دیکھئے دنگو کا دنگ نہیں کہ کچھ نہ بتا ہو دوہزار بارہ میں دنگا ہوا شاملی مزفر نگر کا دنگا چونکہ مجھے لگتا کہ آپ بھی اسی چھتر سے کئی نگے سے آتے ہوں گے یا جڑا ہو رہتا ہے میڈیا والوں کا سبھی کچھ نہیں تو کچھ نہیں ایک لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور ہزاروں ہزار لوگ زخمی ہوئے ہیں سیکڑوں لوگ مرے ہیں اور پولیس اور پترکار اور سبھی کو اس میں ٹیس پہنچی ہے تو دنگا تو وہ ہوتا ہے یہ کوئی شروعات سازیشن کچھ کی ہے لیکن ڈلی پولیس کا کنٹرول دیکھئے کہ کوئی جھڑپ رات کے بعد وہ آنی ہو بھی بلکل شانتی ہے پیسفل ماہول ہے اور لائن آرڈر کی استیتی یہ ہے کہ بس شروعات بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈلی پولیس نے سارا کنٹرول کیا ہوا ہے کوئی ایسی خبر رات سے اب تک نہیں آئی ہے کہ کوئی پریشانی والی بات ہوں نہیں تو ہم نے دنگے دیکھے ہیں کہ ایک مہینہ بیس بیس دن دنگے چلتے ہیں اور یو پی کی بات یہ ہے کہ یو پی میں بابا جی کا ڈنڈا مضبوط تھا وہ پھر ڈنڈا مضبوط ہونے کے بعد لائن آرڈر مضبوط رہا اب بولڈوزر مضبوط ہے تو کوئی کچھ کرے گا تو پھر حساب کتابی تو چکانا پڑے گا تو پھر کہاں ہوں یو پی میں دنگا ہو سکتا ہے تو میرے انتیم سوال ایک سوال یہ ہے کہ ویپکش یاروپ لگاتا ہے کہ بی جے پی کو جہاں چناؤ آنا ہے وہاں ہندو مسلم کرنا ہے اور آج کال دھرم اور جاتی کی راجنیتی بھاجپا جم کر کر رہی ہے اور بھاجپا کو لگتا ہے کہ اگر ہندو مسلم نہیں ہوا تو چناؤ نہیں جیتا جائے گا تو کیا ویپکش کے یاروپ ٹھیک ہے کہ ہندو مسلم کرا کر اب بی جے پی ماحول دیش کے اندر لوگ سباغہ بھی بنا رہی ہے اور جو راجو میں چناؤے ویدان سبا کا وہ بھی تیاری چل رہی ہے دیکھیں ایک تو بی جے پی کو بلکل ضرورت نہیں ہے ہندو مسلم ماحول بنانے کی بی جے پی وکاس کے ایزنڈے پر چل رہی ہے اور برابر ہر اسٹیٹ میں وہ چناؤ جتی بھی جا رہی ہے پھر بھی میں مسلموں کو ایک چیز سجست کروں گا جیسے مسلموں نے یو پی میں اکلیش کو نائنٹی فائی نائنٹی سکس پرسنٹ ووٹ دیا ہے اپنا مسلموں نے بی جے پی کو نزا صاحب منتری تھے اور ایم ایل سی پہلے سے دانش آزاز صاحب نے موڈی جی یوگی جی کے ساتھ شفت لی ہے اور وہ بھی ایم ایل سی بن جائیں گے تو بی جے پی مسلمانوں کو حصے داری دے رہی ہے جبکہ مسلمان جتنی نفرت کے ساتھ بی جے پی کو نکار رہا ہے اور بغیر مسلمانوں کے جس طرح حکومتیں بن نہیں ہیں اس طرح ساجے داری بلکل نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن اب میں اس سے اس سے پیسے کی بات بتاتا ہوں آپ کو یوگی کا پچھلے پانچ سال کا کاریہ کال دیکھئے گا یوگی آدھت تینات کا جو کاریہ کال ہے پانچ سال کا وہ اتحاسک ہے آپ جو چاہے یوجنا دیکھ لیجیے راشن سے لے کر کے مکان تک آپ آرٹی آئی ڈالیے آپ کو پتا چلے گا کہ کروڑوں مکان مسلمانوں نے نہیں ہے راشن کوئی گاؤں میں کوئی بچہ بچہ نہیں اس کو راشن تو ہاں تو کوئی ہندو مسلم نہیں ہو رہا ہے یہ بات تو مسلمان بھی جانتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ جو بی جے پی سے کئی نہ کئی ڈیفرنس رہا ہے مسلموں کا اس چناؤں میں دیکھا ہے کہ اسی پرتیشت لوگوں نے مسلموں نے خاص کر سماج وادی کو ووٹ دیا وہ وہ ڈیفرنس نہیں ہے وہ جمن کلنوں کی لیڈرشیپ اور ٹھیکے داری ہے لیکن میں اب دیکھو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دسیب بارہ تیرہ سالوں سے سپورٹر ہوں دوہزار سات آٹھ نو سے میں کام کر رہا ہوں اور کام کا مطلب یہ کہ میری وچار دھارہ ان سے ملتی ہے اب مسلمان بہت تنزی کے ساتھ بدلا ہے اور دوہزار چوبیس کے چناؤں میں میں یوں بھی ہی بتاؤں گا دوسری اسٹیٹ کی نہیں بتا رہا ہوں تیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ مسلمان جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دے گا چونکہ مسلمان نے دیکھا ہے کہ مکان میں راشن میں نوکریوں میں جہاں جہاں جو ہو سکتا تھا یہاں تک کہ ووٹوں میں یعنی منتری بنانے میں حصے داری جو ہے وہ مسلمانوں کو ملیئے وہ مسلمان بہت تیزی سے سمجھ رہا ہے اور پانس سال کا جو لائنوٹر مسلمانوں نے پچھلے سال کا دیکھا ہے آپ کسی دشمن سے سمجھ باتی کہ نیتہ سے پچھ لیجئے مسلمان سے تو وہ ایک بات ضرور کہے گا یار گھنڈا کرتی تو واقعی نہیں ہوئی ہے چلی یہ تو بات سابنے میرا انتیم سوال یہ ہے کہ جہاں گیرپوری میں جو کچھ ہوا گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں کیا ان لوگوں کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے ان کے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے بلڈوزر چلوائیں گے کہ نہیں چلوائیں گے بلڈوزر جاتا ہے کوئی ایسے اندازن بلڈوزر نہیں چلنا یہ بھی غلط فہمی سب کی دور مدی پردیش میں نہیں چلا ابھی آپ دیکھ لیجئے خرگون میں جنہوں نے دنگا کیا رام نومی کے جلوس پر بلڈوزر چل گئے تو چلوائیں گے نہیں چلوائیں گے مدی پردیش چلا ہے آپ ریکارڈ دیکھئے کہ جن پر گینگسٹر لگی ہے یہ جن کے آپرادک ریکارڈ ہے ان پر چلا ہے اور یہاں کیجریوال کی سرکار ہے کیجریوال ہمیں سپورٹ کرے یہاں دلی پولیس کو سپورٹ کرے اسریم پٹواری کی اور بلڈوزر کی ڈوٹی لگائے دلی پولیس کے ساتھ دلی پولیس بھی چلا دے گی اس میں کیا بات ہے دلی پولیس کے ہاتھ میں لائن اوڈر ہے اور گرفتاریاں ہیں اور دلی پولیس کے ہاتھ میں مقدمہ دینا ہے اور جیل بھیجنا وہ کام دلی پولیس کر رہی ہے اور کرتی رہے گی کوئی بھی دنگائی ہے کوئی بھی کسی بھی دھرم کا وہ جیل جائے گا چلے تنیباد مفتی صاحب بات کرنے کے لیے تو مفتی وجہ حد کا صاف ماننا ہے کہ جو دنگائی ہے اس کو جیل جانا چاہیے فیلال اتنا ہی